السلام علیکم ویلکم باک ٹو ما یوٹیوب چینل ایہوب آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں سہری سے لے کے صبح مورننگ تک کہ کیا کیا کرنے والی ہوں اور کیا کیا نہیں کروں گی اچھا جی افتاری کی پریویس ٹیکی ویڈیو ہے افتاری کے بعد میں نے چائے بنائی تھی سب کے لئے ممہ نے یہاں بیٹھ کے چائے کیا میں آپ کو بتا رہی تھی وہ اور میں نے یہاں پر گرین ٹی پی رکھ کیونکہ ایک رمضان ہوتا ہے جس میں ہم پل اینجیٹک ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے کہتے ہیں ڈائٹ کرنی ہے تو بس وہ نا جنون جو ہے نا وہ مجھ پر چڑھاوائے کہ نہیں یار مجھے ٹائٹ کرنی ہے مجھے بس تھوڑا سا ویٹ اپنا کم کرنا ہے تو بس میں اسی چیز میں لگی ہوئی ہوں اور ویٹ کم کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں تھوڑا بہت بطلب ہو جاتا ہے کبھی کبھی نہیں دل کرتا اور کبھی کبھی پھر ہو جاتا ہے روٹین تو چلیں اپنی روٹین سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے کچھن میں چلنا ہے اور آج بہت ہی سمپل سا ہم لوگ سہری دیار کر رہے ہیں کیونکہ کسی کا اتنا کھانے کا موڈ نہیں تھا ایک تو ہم نے بریانی بنائی تھی توپو بریانی گھاک ہو کے ہم لوگ فری ہو کے ہم نے افتاری میں اتنا کچھ نہیں بنایا تھا اور پھر افتاری میں ڈائریکٹ ہم نے کھانا رکھ دیا تھا تو ان لوگوں کا اتنا یہ لوگ اتنا فل لے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بس ہلکا سا ہمیں بریٹ کے ساتھ آپ کو کہا ایک دے دو دو دیٹ سٹ ہم لوگ بس ہو جائے گا ہمارے لئے تو ہم نے یہی کیا میں یہاں پر مورننگ میں آ کر فٹا فٹ میں نے یہاں پر ایک طرف چائے رکھی اور ایک طرف اپنا سارا یہ سسٹم ہے آن کر لیا اور پھر شروع ہو گئی میں کہ اب چلی سے کرنا ہے کیونکہ میرے پاس یہاں پر صرف تھوڑا سا ٹائم تھا اور اس میں مجھے صرف سب کچھ ریکارڈ اچھا صرف ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے نا تو آدھا ٹائم تو ہمارا ویسی نکل جاتا ہے آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتی کیمرہ یہاں فٹ کرنا ہے کیمرہ یہاں فٹ کرنا ہے کیمرہ میں یہاں لائٹ زیادہ آ رہی ہے یہاں لائٹ خراب آ رہی ہے یہاں پر کیا ویڈیو بلکل ہی لو ہو گئی ہے یہاں ویڈیو ٹھیک ہو گئی ہے تو اسی کو دیکھتے دیکھتے نا ہمارا ٹائم تو آدھا ویسٹ ہو جاتا ہے تو یہاں جو ہے نا سہری کا ٹائم اچھا خاصا ہو رہا تھا اور ان لوگوں نے کہا کہ بس جلدی سے ہمیں آگز بنا کر دو اور ہم لوگ اس کو کھائیں اور سہری کے لیے ریڈی ہو جائیں تو بس ہم لوگ یہاں پر فٹ کر رہتے ہیں اچھا میرے اندر ایک عادت ہے میں نے کبھی بھی انڈا نہیں کھایا مجھے پسند ہی نہیں انڈا کسی بھی صورت میں میں انڈا کھا ہی نہیں سکتی مطلب چلو بوائل ڈیک سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ یہ جو ہے کہ میرے لئے بنانا اتنا مشکل ہوتا ہے اور میرے گھر میں بھی بلکل جوسی آگز نہیں کھائے جاتے اس کو پورا اس کی جو یلو پارٹ ہے اس کو پورا بریک کر کے اس کو اچھے سے پکا کر پھر ان کو دیا گیا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ میری ٹان آگئی ہے کہ میں گیا کھا رہی ہوں تو میں یہاں پر جیم لگا رہی ہوں ہلکا سا اور پھر اس کو بریک پہ لگا کر اس کو کھاؤں گی کیونکہ یہ میرے لئے انف ہوگا اچھا جی سہری میں میں نے چائے لی ہے کیونکہ چائے کے بغیر تو میرا گزارہ ہی نہیں ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑی سے چائے لی ہے ہاف مطلب یہ چھوٹا گپی ہے بڑا گپ تو وہ بڑا والا ہوتا ہے اس کے بغیر تو مجھے افتاری میں چائیے ہوتا ہے تو بس یہاں پر جو ہے وہ سہری سے فری ہوئے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا لیٹی ہوں اور پھر مورننگ کا ٹائم ہو گیا ہے مورننگ تو تب ہی ہو گئی تھی جانے کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پر میں بس اپنا تھوڑا سا لیٹی ہوئی ہوں اور آفس کے لئے نکل رہی ہوں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے کیا پیار کیا وہ ہے میں یہاں بھول گئی تھی کہ میں نے اپنی ایسیسریز نہیں پہنی اپنی وچ نہیں پہنی تو مجھے یاد آیا کہ مجھے یہ پہننا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو میرا ہاتھ ہی انکامپریٹ ہوتا ہے میں تین چیزوں کے بغیر انکامپریٹ ہوں ایک ایسیسریز ایک لپسٹک اور ایک وچ مطلب وچ بھی ایسیسریز میں آتی ہیں مطلب لیکن یہ تین چیزیں ہیں رنگز وچ اور بس لپسٹک اچھا جی میں دکھا رہی ہوں میں نے کانوں میں سٹرکس پہنے میں اس کے علاوہ میں کچھ پہن نہیں سکتی کیونکہ میرے کانوں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بس چلیں آپ چلتے ہیں آفس کے لئے ملتے ہیں دوبارہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مند بھولیے گا آپ کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو ملتے ہیں دوبارہ سے اللہ حافظ